سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں گڈاب ٹاؤن میں خیمہ بستی قائم کر دی گئی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم ورحمان نے خیمہ متاثرین کے حوالے کیے اس سے متعلق مزید بتائیں گے خوشی دعلم آجیہ بلکل میں اس وقت موجود ہوں گڈاب کا علاقہ ہے اسمان ٹیکری جہاں پر جماعت اسلامی کے درہے تمام خیمہ بستی بسائی گئی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو سندھ کے مختلف شہروں سے آئے ہیں سیلاب زدگان نواب شاہ دوڑ اور مختلف علاقوں سے اس اسمان ٹیکری گاؤں کے اندر ان کے پچیس خاندان ہیں جبکہ اس سے پہلے جس جگہ پہ ان کو آباد کیا گیا ہے دوسرا علاقہ ہے کلو گوٹ گڑاب کے مختلف علاقوں میں جماعت اسلامی کی ذریعہ تمام ایسے خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں جہاں پر ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا گیا ہے ان کی دینی تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے ان بچوں کو ان بالغان کو جن کو نماز یا کلمہ نہیں آتا ان کو دینی تعلیم کا انتظام بھی کیا جائے گا زیادہ نسبتاً محفوظ خیمے ہیں جو پانی سے محفوظ بھی ہیں اور یہاں پر مختلف خاندان ٹھہرائے گئے ہیں گڑاب کا علاقہ ہے اور یہاں تک پہنچنے میں بھی خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ گڑاب کے علاقے میں بھی جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور کچھے راستوں سے گزر کر یہاں پر ہم لوگ پہنچے ہیں لیکن مجموعی طور پر ان لوگوں نے اس بات پر اتنان کا ظہر کیا ہے کہ اتنے دور دراز کے سفر کے بعد یہاں پہنچے ہیں ان کی خوراک اور آرام کا یہاں پر خاص خیال رکھا جا رہا ہے لیکن ان سلافزدگان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک سرکار کی جانب سے ان کو کسی قسم کی امداد نہیں فراہم کی گئی